اسلام علیکم امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے بہت بہت شکریہ آپ کے کائن فیڈبیک کا آپ ایک بار ویڈیو دوبارہ دیکھیں اسلام علیکم امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے بہت بہت شکریہ آپ کے فیڈبیک کا بہت سارے لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ سر آپ کی کمیونکیشن کے پیچھے کیا راز ہے تو میں نے کہا چلو اس کے اوپر ایک ویڈیو بناتے ہیں اور راز سے پردہ اٹھاتے ہیں راز ایسا کچھ بھی نہیں ہے بس اچھے استاد مل گئے انہوں نے گائیڈ کر دیا انہوں نے رہنمائی کر دی میں جب سٹوڈن تھا تو میرے ساتھ ایک ایشو تھا لائک اگر میرے سامنے کوئی چیز پڑھ کے سنائی جاتی تھی تو میں اس کو میمورائز کر لیتا تھا رہ در دن اگر مجھے بک سے پڑھ کے کوئی ٹاپک کیار کرنا ہو تو میرے لیے مسئلہ ہوتا تھا کیوں بک پڑھتے پڑھتے مجھے نیندہ جاتی تھی اور الٹیم الٹیمس ہو جاتا تھا اور چیزیں سمجھ نہیں پاتا تھا اس طرح کا تو مجھے چاہیے تھا کہ کوئی ایسا مجھے استاد ملے جو پڑھا رہا ہو اور اس کا پڑھانے کا انداز اتنا مزے کا ہو کہ وہ بولتا جائے اور میں چیزیں میمورائز کرتا جاؤں اور میں جا کے پیپر دے لوں میں اس طائپ کا سپوڈنٹ رہا ہوں پڑھنے میں کمزور تھا رائٹنگ واز گرڈ لسننگ واز گرڈ تو میں نے اپنے ٹیچر سے ایک بار کوئیسن کیا کہ سر میرے اندر یہ پرابلم ہے تو میں کیا کروں تو انہوں نے کہا کہ آپ جو اچھے موٹیویشنل سپیکرز ہیں یا جن کی کمیلیکیشن بہت اچھی ہے ان کو سننا شروع کر دوں تو میں نے صرف یہی عادت اپنائی سننے کی انہوں نے مجھے ایک بات کی انہوں نے کہا اچھا سننے والا ایک دن اچھا بولنے والا بن جاتا ہے اور اگر آج میں ان کی بات یاد کروں تو یہ ایک پریکٹیکل ایگزیمپل آپ کے سامنے اس ٹیم میں موجود ہوں میں نے صرف ایک ہیبٹ اپنائی تھی سننے کی میں نے سننا شروع کیا اچھے لوگوں کو ان لوگوں کو جن کی کمیلیکیشن بہت امپریسیف تھی ایسے لوگوں کی نہیں جو بڑی زبت اس انگلیش میں بولتے تھے نو کمیلیکیشن کا مطلب میری نظر میں یہ ہے کہ آپ نے اپنا میسج سننے والے تک پہنچا دیا اب وہ چاہے انگلیش زبان میں ہو چاہے اردو زبان میں ہو چاہے وہ ویجولی کمیلیکیٹ آپ نے ایسا کیا ہو اگر آپ کا پیغام اچھے طریقے سے سننے والے تک یا دیکھنے والے تک پہنچ گیا تو آپ کے کمیلیکیشن سکلز بہت اچھے ہیں انفورچنیٹلی بدقسمتی سے ہم لوگ کمیلیکیشن سکلز کا جب بھی نام لیتے ہیں آتا ہے کہ بھائی انگلیش انگلیش اچھی ہے اس کی کمیلیکیشن اچھی ہے حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تو آپ کو بھی میں یہی ایڈوائز کروں گا کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی کمیلیکیشن اچھی ہو آپ اچھا بولنے والے بنو تو ایسے لوگوں کو سننا شروع کر دیں آجی جن کی کمیلیکیشن بہت اچھی ہے جس زمانے میں ہم لوگ پڑھے ہیں اس زمانے میں یوٹیوب اتنا فیمس نہیں تھا مطلب میں بہت پرانے زمانے کا نہیں ہوں یہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں دوزار چھے سے دوزار دس دوزار گیارہ اس ٹیمی یوٹیوب اتنا بہت زیادہ عام نہیں تھا انڈروائیڈی نہیں تھا اس ٹیم آپ دیکھو دوزار دس میں جا کے ہم نے پراپر طریقے سے انڈروائیڈی یوز کرنا شروع کیا تو ہمارے پاس ایسے سننے والے ہوتے نہیں تھے تو اس کا کیا سورس ہوتا تھا وہ پھر یہ سورس ہوتا تھا کہ اس زمانے میں ہمارے زمانے میں سیمینارز ہوا کرتے تھے ورکشاپس ہوا کرتی تھی تو میں انہیں اٹینڈ کیا کرتا تھا الحمدللہ اچھے استاد ملے اور بڑا کچھ سیکھنے کو ملا صرف میں جا کے سنتا ہی ہوتا تھا وہ جو باتیں کر رہے ہوتے تھے میں دماغ میں بہت سارے لوگ جو کیا کر رہے ہوتے تھے وہ نوٹس بنانے میں لگے ہوتے تھے میں کہتا تھا یار تم لوگ سننے آئے ہو ان کو سنو وہ جو کہہ رہے ہو لکھنے کا کیا فائدہ نہیں نہیں ہم لکھیں گے ہم گھر جا کے ریوائز کریں گے میں چیزیں جو ہے نا وہ پھر اچھی سمجھ میں آتی ہیں میں نے کہا چاہ ٹھیک ہے ہر بندے کا اپنا سٹائل ہوتا ہے میرا سٹائل تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا تھا صرف جو بول رہے ہوتے تھے جو پتا رہے ہوتے تھے جو اخلاقیات یا جو بھی ایک موٹیویشنل ایک سپیچ چل رہی ہے ورکشاپ چل رہی ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ مجھے سیکھنے کو مل جاتا تھا لیکن میں سنتا رہا میں سنتا رہا دوزار انیس میں جب اپنا چینل بنایا تو مجھے جب میں نے اپنا کانٹینٹ پریزنٹ کیا میرے پاس ایک سکیل تھی ایمازون کی میں ایمازون کر رہا تھا ابھی بھی کر رہا ہوں تو میں نے کہا کہ یار اسے لوگوں تک ڈیلیور کرتے ہیں تو جب میں نے لوگوں کو ڈیلیور کیا تو میرا وہ جو سکیل تھا نا ایمازون کا اس کے ساتھ جب میرا کمیونکیشن کا سکیل مر جوا نا تو اس نے تہلکہ مچا دیا الحمدللہ کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن ابھی بھی آپ ایمازون جا کے لکھیں یوٹیوب پہ تو آپ کو پہلی ویڈیو میٹ مغلس کی ملتی ہے میرا کوئی کمال نہیں ہے یہ اللہ کا کمال ہے کتنے تھوڑے ٹائم میں ہماری مور دن ون ویڈیوز اس نے ملین کراس کر چکے بلکہ ایک ویڈیو تو ابھی تین ملین پہ جا چکی ہوئی ہے یہ آپ لوگوں کا پیار ہے اور آپ لوگوں کی جتنے کمنٹس نیچے آتے ہیں کہ سر آپ کا سمجھانے کا انداز بہت بہتر ہے میں اگر اس چیز کو انیلائز کروں تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے یہ اللہ کی دین ہے لیکن ہاں میں نے جس چیز پہ ورک کیا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھائی اچھا سننے والے بن جاؤ اچھا بولنا خود ہی آپ کو آ جائے گا یہ ایک بڑی ایکشن کا ایک ریاکشن ہوتا نا کہ کوئی بھی چیز گرم چیز کو آپ ہاتھ لگاؤ تو فوراں آپ ریفلیکٹ کرتے تو یہ ایکشن اینڈ ریاکشن اسی طرح اچھا سننا اچھا بولنا ہم لوگ انفورچنیٹلی اس چیز پہ فوکس نہیں کرتے اور مزے کی باتیں کو اور بات بتاؤں جب بھی کسی کو سنو نا تو بڑا آنسٹ ہو کے سنو اس شخص کے بارے میں دل میں کیا اسے کہتے ہیں کینا کینا رکھ کے نہ سنو جب ہم کہتے ہیں اللہ ایکی بول رہا اندر سے ہم اس سے انسپائر ہوتے ہیں تب ہی تو اس کو سننے ہیں نا ورنہ تو فوراں ویڈیو سکپ کریں اور چلے رہیں لیکن آپ اس کو سن رہے ہو اس کا مطلب اس میں کوئی بات ہے اللہ تعالی نے اس کو عزت دیا ہے کچھ خنر دیا ہے جس کو اللہ تعالی عزت دے جس کو اللہ تعالی کوئی خنر دے تو اس کی عزت ہم سب کے بھی لازم ہوتی ہے تو آپ لوگوں کو میری یہی ریکویسٹ ہے بلکہ آپ کو سیجیشن ہے آپ چاہے ابھی آپ نے میٹرک کیا ہے آپ انٹرل لیول پہ ہو یا آپ پورٹی پلس کی ایج میں ہو ایج میٹر نہیں کرتی اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی باتوں کے اندر تأثیر آئے آپ کا بولنے کا انداز بڑا ہی زبردست ہو جائے چاہے وہ آپ اپنے بچوں سے بات کر رہے ہو اپنی بیوی سے بات کر رہے ہو یا آپ کسی آرڈینس کو سپیچ دے رہے ہو تو اس کے پیچھے ایک ہی راز ہے اچھا سننے والے بن جاؤ اب تو یوٹیوب ہے ہاتھ ہمیں موبائل ہے اپنی انرڈی اس چیز پہ ویسنا کرو ٹک ٹاک کی فضول ویڈیوز میں ناچ گانے میں اپنا سکل ڈیویلپ کرو کچھ بولنے کا سکل ڈیویلپ کر لو کہ بولنے کا سکل کوئی چھوٹا سکل نہیں ہے آپ کل کو اپنا یوٹیوب چینل بنا سکتے ہو آپ بہت ساری چیزیں کمنیکیٹ کر سکتے ہو اگر آپ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے اسلام کا علم دیا آپ کو دین اسلام کے بارے میں آپ کو نالج دیا ہے آپ وہ آخر لوگوں تک پہنچا سکتے ہو لیکن تب ہی پہنچا ہوگی جب آپ کی کمنیکیشن اچھی ہوگی کمنیکیشن کیسی اچھی ہوگی جب آپ اچھے لوگوں کو سنوں گے دل صاف کر کے سنوں گے ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم موٹیویشن سپیکرز کو اگر سن بھی رہے ہوتے ہیں تو گالیاں بھی نہیں کہا رہے ہوتے ہیں لہ انہیں کی قائل لے اپنی زندگی اور سن بھی انہیں کو ہی رہے ہوتے ہیں انسپائر بھی انہیں کو ہی ہو رہے ہوتے ہیں اپنی سرمنیز پہ ان کو ہی پیسے دے کے انوائٹ کرتے ہیں تو اس چیز کو تھوڑا سامنے کرنا چاہیے میرا ایک دوست ہے وہ مجھے کہتا رہتا ہے تم کیا بولتے رہتے ہو تو اس طرح سارے موٹیویشن سپیکر ایک طرح کہتے ہیں میں نے کہا پہلی بات میں موٹیویشن سپیکر نہیں ہو میں ایک سکل سٹ سے کھاتا ہوں سکل سے کھاتا ہوں میں ٹیچر ہوں میں موٹیویشن سپیکر نہیں ہوں تو نہیں نہیں یہ ہے وہ ہے ایک مہینے بعد اس کی گول آتی ہے یار آپ میرے ادارے میں آ کے سرمنی یا وہاں پہ آ کے سپیچ دے سکتے ہو تو میں نے کہا بھائی تم خود دے لو سپیچ اس میں کون سا کمال ہے ہمیں کیوں بلانا ہے آپ نے ایک طرح تم ہمیں برا بلا کہتے ہو کہ تم لوگ پیسے لیتے ہو آنے جانے تو بھائی نہیں نہیں پیسے ہم دے دیں گے وہ کوئی مسہ نہیں آ پتاؤ میرا ادارہ آپ کو پیسے دے دے گا تو بھائی دیکھو ہم نے پیسے دے کے بھی انہی کو بلانا ہے بد طریفیاں بھی انہی کی کرنی ہے سیکھنے کی کوشش بھی انہی سے کرنی ہے تو یہ کوئی دو گلا سٹینڈرڈ ہے نا یہ کبھی ہمیں آگے نہیں آنے دے گا ہمارا دل صاف ہونا چاہیے اگر کوئی شخص ایک اچھا یوٹیوب سرننگ کر رہا تو ہمارا دل بڑا ہونا چاہیے ہمیں اس کے لیے دعا کرنی چاہیے ایک بات یاد رکھنا جب بھی آپ اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے کوئی دعا کرتے ہونا تو وہ دعا اس بھائی کے لیے قبول ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے قبول کر جاتا ہے مثال کے طور پر آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہو اے اللہ میرے بھائی کو صحت تندرستی والی لمبی عمر اتا فرما اس کی دعا قبول ہونے سے اس کے لیے دعا قبول ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ چیز آپ کے لیے قبول کر دیتا ہے آپ دعا کرتے ہو اے اللہ میرے بھائی کے رزق میں اضافہ فرما اس کے رزق میں بعد میں اضافہ ہوگا پہلے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ کرے گا تو جس دن ہم ان چیزوں کو یہ لائس کر لیں گے نا حسد اس طرح کی بدنظریاں خود ہی ہمارے کلچر سے نکلنا شروع ہو جائیں گی تو ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ اپنے بھائیوں کے لیے اور وہ بھائی صرف ہمارا بلڈر ڈیلیشن نہیں ہے اسلام ہمیں سکھاتا کہ بھائی مسلمان مسلمان کا بھائی ہے ہم نے یہاں پر بھائی صرف اس کو سمجھا جو ہمارے سیم ماں سے پیدا ہوا ہے ایسا نہیں ہے میں بھی آپ کا بھائی ہوں آپ میرے لیے بھی دعا کر سکتے ہو تو ہو سکتا میرے لیے دعا کرنے سے پہلے اللہ تعالی یہ چیز آپ کے اندر کر دے آپ کے لیے بہتر کر دے تو یہ چیزیں ہمیں سمجھنی ہیں ہمارا تو مذہب بڑا خوبصورت ہے ہمیں سارے مسائل کا حل وہاں مل جاتا ہے یاد رکھے گا جب آپ کسی سے حسد کرتے ہو جب آپ کسی کے لیے کوئی بیٹ فیلنگز رکھتے ہو تو اس کے اندر جو پوزیٹیو فیلنگز آنا وہ کبھی آپ کے اندر آئی نہیں سکتی ہم لوگ بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کسی سے جیلس ہو رہے ہیں تو اس کی پوزیٹیو چیز ہمارے اندر آ جائے گی نو آپ خود ہی چلتے رہو گے یاد اس کو تو اللہ تعالی ترقی دے رہا دیتا رہے گا آپ کا بیٹ کمنٹ کرنے سے کسی کے رزک میں کوئی فرق نہیں پڑنا آنے کا فرق نہیں ہوڑنا لیکن آپ ایکسپوز ہو جاتے ہوگی یار کیا گھٹی ہے سوچ کا مالک ہے ٹھیک ہے اور ایسے کمنٹس کو نہ کوئی بھی سمجھدار بندہ جواب بھی نہیں دیتا وہ کہتا ہے کہ یار میں جس مقصد کے لیے کام کروں مجھے کروں اللہ تعالی مجھے رزک بھی دے رہا ہے میرے سے لوگوں کو فائدہ بھی ہو رہا ہے تو بولنے والے اگر دو چار ہیں تو فائدہ اٹھانے والے ہزاروں ہیں تو اسی لیے آپ بھی اپنی سوچ بہتر کریں اور یقین مانے جس دن آپ کی سوچ بہتر ہوگی نا ایک دن آپ خود سمجھ جائیں گے کہ میں نے آپ کو یہ کیوں کہا تھا اللہ تعالی آپ کے لیے رزک کے دروازے بھی کھول دے گا آپ کی زندگی میں سکون اور اتمنان آ جائے گا یہ جو خصد والی چیز ہے نا یہ آپ کو کبھی اتمنان سے بیٹھ رہی نہیں دیتی کوئی میری بات بری لگی ہو تو بھائی معذرت سیدھی سیدھی باتیں ہیں آج ہم نے کوئی پیسے کمانے کے سکل کے بارے میں بات نہیں کی ہم نے جنرل ایک امنیکیشن کے بارے میں بات لیا امید آپ اس پہ ورک کریں گے اور اللہ تعالی آپ کے ایک امنیکیشن سکل بہتر کرے اور آپ کو رسکے حلال وافر کشادہ تکبر سے پاک رسکتا فرمائے دعاوں میں یاد رکھیے گا پاکستان زندہ بات